اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک امید کرتی ہوں آپ بھی ہیریہ سے ہوں گے تو جی آج کا ملوک سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج ہے ہماری ویڈی انیورسٹی تو ادھر میں اپنے بچوں کو ریڈی کرنا شروع ہو گئی ہوں تو کیونکہ آج ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ باہر ڈینر کرتے ہیں بچوں کو کوئی سپیشل کھانا کھلاتے ہیں تو ادھر سارے بچے ریڈی ہو رہے تھے میں ارزا کو ادھر کپڑے پہنا آ رہی تھی تو بچے کافی اکسائٹی تھے یہ سن کے کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو ادھر میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں آپ کو میرا یہ ڈریس کیسا لگا آپ نکمیچ بوکس میں ضرور بتانا ہے تو جی ہر لڑکی کے لیے یہ دن سپیشل ہوتا ہے چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں جب بھی یہ دن سال بعد آتا ہے تو ہر چیز جو پرانی یادیں ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے کہ کیسے شادی ہوئی تھی کیسے وقت گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اتنا سارا وقت گزر گیا ہمیں بھی پتہ ہی نہیں چلا تو ادھر ہم جا رہے ہیں تو کسی سپیشل جگہ پر چلتے ہیں کچھ زیادہ تمام ہم نے نہیں کیا ہوا تھا صرف بچوں کو ہم نے کہا تھا کہ اچھا کھانا کھلا دیتے ہیں کچھ دینر کروا دیتے ہیں تاکہ بچے ہوش ہو جائیں تو جی سردی بہت زیادہ تھی آج دوند بھی کافی زیادہ پڑھ رہی تھی تو اسی لیے ہم کہیں دوند نہیں گئے یعنی کہ ہم اپنے سیٹی میں ہی رہے پہلے ہمارا پلان لہور جانے کا تھا لیکن جب ہم نے فوق کی صورتحال دیکھی تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو ایسی موسم میں ڈرائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ ویسے بھی اکیلے بھی آج کل کے موسم میں ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھیں کہ دوند اتنی زیادہ پڑھ رہی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا ایک دوسری گھاڑی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آرہی تھی تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم زیادہ دوند نہیں جاتے تو ہم ادھر ہی رہے تو جی ہم پہنچ چکے اپنی لوکیشن پر تو ادھر سارے بچے جو ہے وہ انٹر ہو رہے تھے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کافی اچھا سیٹ اپ بنا ہوا تھا ان کا بھی یہ بچے جو ہے وہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے ہیں یہ انہوں نے ریکوریشن کی ہوئی تھی والز پہ یہ گاؤں کا کچھ محول بنایا ہوا تھا تو کوئی اور فیملی نہیں تھی صرف ہامی فیملی میں تھے تو اسی لیے بچے جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے تو جی آج کل کے مہینے میں یعنی کہ دسمبر میں کافی زیادہ ویڈنگ اینیورسری دیکھنے کو مل رہی ہے جب میں دوسروں کے ویلوگ بھی دیکھتی ہوں تو کافی لوگوں کی اینیورسری وغیرہ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں آئی ہوتی ہے تو ادھر کھانا ہمارا آ چکا ہے کھانے میں ہم نے چکن کڑائی اورڈر کی تھی اور ساتھ میں گرم روٹیاں تھی رائتہ تھا اس کے علاوہ اور زیادہ چیزیں منگوانے کا بچوں کا کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا صرف ہم نے ون ڈیش آرڈر کی تو ادھر ارزہ کافی ایکسائٹیڈ ہو کے آپ کو دکھا رہی ہے ہم کھانا کھانا شروع ہو گئے ہیں تو جی ادھر کھانا کھا کے ہم فارغ ہو چکے ہیں جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا کافی زیادہ دھون پڑنا شروع ہو گئی تھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد ہمیں بھی کافی سردی محسوس ہوئی ہم سارے جلدی سے گاڑی میں بیٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ اور کہیں جانے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ سردی تھی اور بچے جو ہے وہ گاڑی میں گھسنے کی کر رہے تھے ادھر راستے میں بچے جو ہے وہ زید کرنے لگ گئے آئس کریم کھانے کی زید کرنے لگ گئے چاہے سردی جتنی مرضی ہو لیکن بچے جو ہے وہ سردیوں میں بھی آئس کریم کھانا جو ہے وہ پسند کرتے ہی ہیں وہ اپنی وہ زید کر رہے تھے کہ ہمیں آئس کریم لے کے دیں تو ادھر ہم نے ان کو آئس کریم لے کے دی اور وہ گاڑی میں انجوائے کرنا شروع ہو گئے سارے بچے جو ہے وہ گاڑی میں آئس کریم انجوائے کر رہے تھے تو جی ادھر کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا اینڈ تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آج کا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اچھے اچھے کومنٹس بھی کیا کریں ہماری ویڈیو کو پورا باج کیا کریں تاکہ ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو اور ہم اچھے سے اچھا کونٹینٹ لاسکیں اللہ حافظ موسیقی